پاکستان کی جو یونیورسٹیز تھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی یہ جو پی آئے ہیں جو آج سو ارب روپے کا نقصان کر رہا ہے یہ دنیا کی سیکنڈ نمبر پہ بیسٹ ہیئر لائن کنسیڈر کی جاتی پاکستان کی جو یونیورسٹیز تھی کالیجز تھے میڈلیز سے لوگ ہمارے ملک میں پڑھنے آیا کرتے تھے ایچ ایس این کالیجز میں پڑھا تھا ملیشیا کے پاکستان کا مارکٹ اکانومی کا موڈل لیا سکسٹیز میں ملیشیا اور ساؤتھ کوریا نے پاکستان کا فرسٹ پائیوئر پلان اڈاپٹ کر کے ترقی کی یہ وہ پاکستان تھا تو اگر زرخے زمین ہے منرل ویلتھ ہے پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑا کول نظر ہے پاکستان ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں چودہ پیکس ہیں ساتھ پاکستان میں پاکستان کا جو گریڈینٹ ہے یعنی پاکستان میں ملک کو سب کچھ دیا ایک چیز نہیں دی ایک چیز نہیں دی اس کو کہتے ہیں پولٹیکل سنیں سنیں آج دیکھیں تالیوں کا واقت آئے گا ناروں کا واقت آئے گا لیکن میری بڑی غور سے بات سنیں یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لئے سننا ایک چیز جس کو کہتے ہیں پولٹیکل گووننس تیسری دنیا تیسری دنیا اس لیے نہیں کہ وہاں ریسورسز نہیں ہیں نائجیریا تیل کے زخیرے پہ بیٹھا ہے غربت ہے پولٹیکل گووننس جس ملک کے اندر گووننس سسٹم ٹھیک ہوتا ہے اس ملک میں خوشحالی ہوتی جس ملک میں گووننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا اس کو تیسری دنیا کہتے ہیں developing world یہی سنگاپور ہمارے سامنے تھا میں جب بڑا عورتا تھا سنگاپور میں کرپشن تھی پاکستان سے زیادہ سنگاپور کا پانی اپنا نہیں تھا ملیشیا سے امپورٹ کرتا تھا پانی سنگاپور کا جو پر کیپٹا انکم تھا ساڑھے پانچ سو ڈالر تھا پاکستان جتنا آج اسی سنگاپور کا پر کیپٹا انکم تیس ہزار ڈالر ہے کیا ہوا کیا فرق ہوا ایک ماندار پرائم منسٹر آیا اس نے گووننس سسٹم ٹھیک کی اس نے کرپشن ختم کی اس نے میریٹاکرسی لے سنگاپور میں لے کے آیا اس نے سیول سروس کو ڈی پولٹسائز کیا پولیس کا نظام ٹھیک کیا اور سب سے زیادہ عدالتی نظام ٹھیک کیا وہی سنگاپور آج دیکھیں کدھر ہے سنگاپور یونیورسٹی سنگاپور یونیورسٹی کا بجٹ سارے پاکستان کے ایڈوکیشن بجٹ سے زیادہ ہے یہ ہمارے لیے یہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے شرمناک بات کہ جو ملک اپنے یوت کے اوپر بچوں پہ تعلیم پہ پیسہ نہیں خرج کرتا اس کا کیا مستقبل ہو سکتا تو اس لیے جس نئے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں وہ پاکستان انشاءاللہ وہ ہوگا جو سب سے پہلے سب سے پہلے اپنی کیبنٹ اپنے پارلیمنٹیرینز ان کا پہلے تصاب کروائے گا جب تک آپ کی لیڈرشپ اماندار نہیں ہو جب تک آپ کی لیڈرشپ میں امانداری نہ ہو اس پل کا کوئی مستقبل نہیں ہے جب تک آپ کی لیڈرشپ اپنا اتصاب نہ کریں وہ دوسروں کو اتصاب نہیں کر سکتی اس لیے تحریک انصاف نے ابھی سے جتنی ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے سب کے ایس ایٹس ڈکیٹس ٹرابیونو دوسرے جب تک آپ کی healed جب تک آپ کی ٹرابیف جب تک آپ کو جب تک آپ کی آپ کے جاد Br Sicل بطاعت پھر آپ ڈتی چیين ہی 星 دوسرے بی موسیقا 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 موسیقا